اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور ایسا لذیذ پراتھا کہ جسے شاید ہی آپ نے پہلے کبھی ٹرائی کیا ہو تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے 200 گرام چکن اور ساتھ ہی اس کے ساتھ شامل کریں گے تین آلو ایک میڈیم سائز کی پیاز آدھرک لہسن پیسٹ ایک ٹیبل سپون اور نمک اس میں شامل کریں گے ڈیو ٹی سپون اور اس میں شامل کریں گے ایک چوتھائی کب پانی اور اسے بلکل ہلکی آنچ پر جب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہونا جائے یہ دیکھئے تقریباً ہلکی آنچ پر پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون بھر کے سویا ساس اور اسے مزید دس سے بارہ منٹ مکمل خوشک ہونے تک پکائیں گے دیکھیں چکن بھی بلکل گل چکی ہے اور آلو بھی بلکل گل چکے ہیں اب اس آمیزے کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے آمیزہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹی سی شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی دو ہری مرچیں ہری مرچیں آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں یہ بھی اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور ایک ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے کون کلاپ اور اب اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھئے تمام چیزوں کو ہم نے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس آمیزے کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور آجاتے ہیں ریسپی کے سیکنڈ سٹیپ کے جانب تو یہاں ہم نے لیا ہے دین کپ آٹا ہم نے فائن آٹا لیا ہے آپ چاہے تو میدہ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک اور اسے نارمل پانی کے ساتھ گون لیں گے جیسا کہ ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں اب اس کے اوپر ڈالیں گے دو ٹی سپون آئل اور اب اس آٹے کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھئے بیس منٹ ہو چکے ہیں آٹے کو رکھے ہوئے اور آمیزہ بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے چلیے اب پراتھے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے کون پلار خوشک آٹے کی جگہ ہم کون پلار استعمال کریں گے اس سے پراتھے بہت کرسپی بنتے ہیں ہم دو طرح سے آپ کو پراتھا بنانا بتائیں گے موسیقی 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 موسیقی